السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل کرکٹ فلاورز دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان اور نیدر لینڈ کے فرسٹ او ڈی آئی کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں دوستو ہم بات کریں گے کہ پاکستان اور نیدر لینڈ کے دمیان جو پہلا او ڈی آئی میچ کھیلا جا رہا ہے کے حوالے سے میچ کی دونوں ٹیموں کی پریڈٹ پلینگ لیمن کی دونوں ٹیموں کی کیا پلینگ لیمن ہو سکتی ہے پچ کی کیا سر دیار رہے گی پچ کیسی رہے گی اس میچ کے حوالے سے اہیڈ ٹو ایٹ کیا دونوں ٹیموں کا ریکارڈ ہے دونوں ٹیموں نے اب تک کتنے میچز کھیلیں ایک دوسرے کے کلاپ اور کون سی ٹیم کتنے میچز جیتی ہے اور اس کے علاوہ موسم کے حوالے سے بات کریں گے کہ کل کے میچ میں موسم کیسا رہے گا سب سے پہلے دوستو جو دوست میرے چینل پر نے ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پچ کے حوالے سے کہ پچ کیسی رہے گی اگر اس پچ پہ ابھی تک دیکھا جائے تو یہ ایک لو سکورنگ پچ ہے دوستو تو اب تک اگر ہے پسٹ اینکز ایبریج سکور اس کا ون ایٹی بائی ون نائنٹی ہے اس پچ پہ زیادہ سکور نہیں بن پایا اور اس پچ پہ جن ٹیموں نے دوبارہ بیٹنگ بٹایا جن ٹیموں نے دوسری بیٹنگ کی ہے زیادہ تینے اس میچ میں وہ میچ جیتی ہیں تو اگر دوستو ویدر کی بات کی جائے تو ویدر پریڈیکشن یہی ہے کہ کل کے میچ میں بارش ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے اور لگ ایسا ہی رہا ہے کہ یہ میچ فل پیوٹی ایورس کا ہوگا اور کل موسم خوش کرے گا اس کے علاوہ اگر دونوں ٹیموں کی پلائنگ الیون کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نیدرلینڈ کے حوالے سے نیدرلینڈ کی اگر ٹیم کی بات کی جائے تو نیدرلینڈ کی ٹیم میں وکرامت سنگ ٹام کوپر سکوٹ ایڈوٹ جو کہ ٹیم کے کپتان بھی ہیں اور سپکٹ کیپر بیٹ سمین بھی ہیں بیسٹ ڈی لیڈز اور اس کے علاوہ میکسٹ پارڈ ورڈ چھراز احمد لین وی بیک ایرون جین اریان دت ویون کگمہ اور ریان کالین اس ٹیم کا حصہ ہو سکتے ہیں کل کی مہج میں اگر دوستو ہم پاکستان ٹیم کی بات کریں تو پاکستان ٹیم میں جو ایک ممکنہ پلین ہے ایلیون ہو سکتی ہے اس میں اپننگ پہ امامالاک اور بابر اعظم سوری امامالاک اور فخر زمان ہو سکتے ہیں امامالاک جو کہ ایک اچھی فارم میں جا رہے ہیں جنہوں نے پیچھے ساؤت ویسٹن ڈیز کے خلاف بھی کافی اچھی بیٹنگ کی تھی اور کرنٹلی اوڈی آئی کی نمبر دو ریمکنگ پہ آ چکے ہیں ان کے ساتھ فخر زمان ہوں گے دوسرے اپنر فخر زمان جن کی اگر آلیا پرفارمس دیکھی جائے تو اتنی کوئی خاص اچھی نہیں ہے ویسٹن ڈیز کی سیریز میں بھی انہوں نے کوئی اچھی پرپارمس نہیں دیئے لیکن امید کر سکتے ہیں کہ فخر زمان آگے اس سیریز میں اچھا کھیلیں گے اس کے بعد بابر اعظم بابر اعظم جو کہ بہت زیادہ کسی کنسیسٹنٹ ایک پلیئر پاکستان کے بہت عرصے سے کنسیسٹنٹ کھیل رہے ہیں اور جو بابر اعظم کے پین ہیں وہ بھی یہی چاہیں گے کہ ان تین میچز میں کمس کنس بابر اعظم ایک آتھ سنسٹری کریں اور جو ان کی اوڈی آئی میں نمبر بند کی پوزیشن ہیں وہ برقرار رہے ہیں بابر اعظم کے بعد محمد رضوان محمد رضوان کو بھی بڑی نکس کھیلنی کی ضرورت ہے جتھ لی کچھ میچز میں محمد رضوان نے بھی کوئی بڑی نکس نہیں کھیلی ہے تو محمد رضوان کے بعد آغا سلمان یا عبداللہ شفیق ان دونوں میں سے کوئی ایک بیٹس مین کھیل سکتا ہے لیکن زیادہ چانسز اگر دیکھے جائیں تو آغا سلمان کے ہی ہیں آغا سلمان جو کہ ساب والنگ بھی کر لیتے ہیں اور ایک بیٹنگ آر راؤنڈر کے طور پر کل کے میچ میں ان کی شمولیت رمکان بہت زیادہ ہے کچھ تل شاہ کچھ تل شاہ جو کہ ٹیم کا ایسا ہوں گے اس کے بعد پاکستان کے دو آر راؤنڈر سپن آر راؤنڈر محمد نواز جو کہ بولنگ آر راؤنڈر ہیں اور شہداب خان دونوں بولنگ آر راؤنڈر جو کہ کل کے میچ میں دیکھے جا سکتے ہیں اس کے بعد اگر دیکھا جائے آہ فاسٹ بولنگ میں تو ہارس رعوف کافی چانسز ہیں ہارس رعوف جو کہ کل کا میچ کھیل سکتے ہیں ہارس رعوف کے بعد شہین شاہ فریدی کے بھی چانسز ہیں شہین شاہ فریدی کے ساتھ شاہ نواز دانی یا محمد وسیم جونئر میں سے کوئی ایک کلڑی ٹیم کا حصہ ہو سکتا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میچ میں اگر پاکستان ٹاس جیت جاتی ہے تو کتنا سکور کرے گی یا ٹاس جیت کی پہلے بیٹنگ کرتی ہے تو کیا سکور رہے گا پاکستان کا اس کے لئے کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اور آپ کا کیا خیال ہے کہ بابرازم کل کے میچ میں کتنا سکور کریں گے کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیں اور کرکٹ کی مزید ویڈیو اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے میرا چینل کرکٹ لاور لازمی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو اب تک پہنچ سکے دوستو اب ایک ٹو ایک اگر دونوں ٹیموں کا دیکھا جائے کہ اب تک دونوں ٹیموں کے درمیان کتنے او ڈی آئی میچز ہو چکے ہیں تو اس میں دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک تین او ڈی آئی میچ ہوئے ہیں جو کتینوں کتینوں پاکستان کی ٹیم نے جیتے ہیں نیدر لینڈ کی ٹیم ابھی تک پاکستان سے کوئی بھی میچ جیت نہیں پائی ہے اگر پاکستان یا میچ جیت ٹاس جیتا ہے تو پاکستان کا سکور یہ لگتا ہے کہ دو فکٹی دو سکسٹی تک جا سکتا ہے اس طرح نیدر لینڈ کی ٹیم بھی زیادہ سکور بنانے کی کوشش کرے گی لیکن اس طرح بھی تک کس پیچ کا ٹریکٹر کارڈ رہا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ آئی کوئی بڑا سکور نہیں بنے گا اگر زیادہ پاور پلے اگر دیکھا جائے تو پہلے دس آور میں جو ٹیم اگر ٹاس جیتی ہے اگر پچاس آٹھ رنس کر لیتی ہے تو ایک بڑا سکور ہو سکتا ہے شکریہ دوستو ویڈیو دیکھنے کا آپ سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب نازمی کر دیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے آپ کو ملے پھر رکے آپ کو ملے پھر ریکیوی اگر تاکہ ہر آنے والی آپ کو ملے پھر رکیوی آپ کو ملے پھر رکیوی آپ کو ملے پھر رکیوی